بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ نیوز کے ساتھ میں حسد افیاسر سب سے پہلے آپ کی ہیڈلائن حکومت کا جسٹس وقار سیٹ کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل جانے کا اعلان وزیر قانون فروغ نصیم کہتے ہیں فیصلہ دینے والے جد صاحب ذہنی طور پر انپٹ ہے فل فار کام کرنے سے روکا جائے فیصلہ آئین اور قانون کے خلاف ہے شہزاد اکبر بولے فیصلہ پڑھ کر سر شرم سے جھک گیا ملک اور ادارے کی عزت کا دفاع کرنا جانتے ہیں ترجمان پاک خوز کا خصوصی عدالت کے تفصیلی فیصلے پر ادیامل کہتے ہیں فیصلہ تہذیب اور اخلاق سے بالاتر ہے وہ خدشات درست ثابت ہوئے جن کا اظہار کیا گیا تھا چند لوگ ہمیں آپس میں لڑانا چاہتے ہیں دی جی آئی ایس پی آر میجر جرنل آصف گفپور کہتے ہیں پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش کامجاب نہیں ہوگی اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو ناکام بنائیں گے ملک دشمن قوتوں کے موجودہ ڈیزائن کو شکست دیں گے قوم اتمنان رکھے ملک میں کسی صورت انتشار نہیں پھیلے گا آئین شکنی کے اس خصوصی عدالت کے تفصیلی فیصلے میں پرویز مشرف کو پانچ بار پھانسی کا حکم ججز کے جانب سے سخت الفاظ کا استعمال نکھا ثابت صدر سزا سے پہلے انتقال کر جائیں تو لاش تین روز تک ڈی چاک پر لٹکائی جائے پرار میں ملوث افراد کے خلاف بھی فوجتاری کاروائی کے ہدایت خصوصی عدالت کے فیصلے میں جسٹس نظر اکبر کا اختلافی نوٹ پرویز مشرف کو تمام الزامات سے بری قرار دیا چوالی صفات پر مشتمل نوٹ میں لکھا کہ استخواسہ اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا جسٹس وقار احمد سیٹ نے فیصلہ تحریر کیا جسٹس چاہد کریم نے کہا کہ پرویز مشرف کو صرف سزائے موت دینا کافی نہیں ہے پرویز مشرف کو سزائے موت کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چالیں سابق صدر سے ازاری اکجہتی کے لیے کئی شہروں میں احتجاج راولپنڈی میں بینرز لکھائے پرویز مشرف کے وقلہ نے بھی اپیل دائر کرنے کا اعلان کر دیا نرندر موڈی ہم پر ام لوگ لیکن ستائیس پروری مت بھولنا وزر خارجہ شاہ محمود قریشی کا دو ٹوک پیخان ویڈیو بیان میں کہا انٹیلیجنس اداروں سے سرد پر غیر معمولی حرکت محسوس کی کیا کوئی نیا میس ایڈونچر ہونی جا رہا ہے اور اولمپکس دو ہزار بیس میں ممکنہ زلدلے سے نمٹنے کے لیے ٹوکیو میں رزاکاروں کی مشکیں گلس میں تین سو پچاس والنٹیرز نے حصہ لیا موسیقی